انشاءاللہ یہ کلاس پہ ہم ڈاپلر ایفیکٹ سمجھیں گے اس کے لئے اگزامبل دے کے سمجھیں گے سپوز یہاں پہ آپ ٹھہرے ہوئے ہیں جو آواز سنتا اس کو بلتے ہیں آپ یہاں پہ ٹھہر کے ہیں آپ چل رہے ہیں لیکن سپوز آپ کے پاس کوئی دور سے کار آ رہی سپوز سانٹ کرتے ہوئے ہیں جب دور ہے تو آواز کم آئیں گی سلو آئیں گی لیکن جیسا یہ کار خریب آتے جائیں گی اس کی آواز بڑھتے جائیں گی آپ کے پاس تک آگے تو اس کی آواز میکزیم ہوئیں گی پھر یہ آگے گے تو اس کی آواز کم ہوتے جائیں گی دور گئے تو ختم ہو جائیں گی یا کوئی بھی ٹھرین ہے نا جو ہے آواز کرتے جائیں گی تو ٹھرین جیسا خریب آتے جائیں گی اس کی آواز بڑھتے جائیں گی اور کوئی دور گئے تو اس کی آواز کم ہوتے جائیں گی تو یہاں پہ گولنگی ہے ایسا ہو سکتا ہے یہاں پہ سپوز پر خریب آگئے تو آواز بڑھیں گی پھر آگئے گی تو آواز کم ہو جائیں گی تو اس کو یہاں پہ کیا بولیں گے source at rest بولیں گے اور آپ جو آواز سن رہے ہیں observe in motion بہر حال دیکھو اچھلی اس کی آواز تو ہی آواز change نہیں ہو رہی لیکن آپ کے motion کے جیسے آپ motion میں ہے یا source motion میں تو اس کو جب بلتے دونوں میں سے کوئی ایک motion میں ہے یا دونوں بھی motion میں تو بلتے relative motion بلتے یعنی ایک دوسرے سے پہ جو effect پڑھ رہا motion کا relative motion apparent frequency کیوں change ہو رہی due to the relative motion of observer اور کیا بھائیں گے پھر source اور both تو دونوں یہ relative motion میں جو change آرہا اس کی وجہ سے کیا ہو رہا actual frequency تو بھی رہتے لیکن ہم کو جو سنے آتے اس کو بلتے apparent frequency the change in the apparent frequency this is called کیا بھائیں گے doppler effect اب اس کو ہم سمجھیں گے دیکھیں the phenomenon of apparent change in the frequency apparent change کیس میں ہو رہا in the frequency received by an observer کیوں change ہو رہا ایسا due to the یہ بھائیں گے relative motion between the source and observer source اور observer کا relative motion change ہو رہا یعنی دونوں میں سے motion میں ہے یا دونوں کے دونوں motion میں ہے تو apparent frequency change ہو رہا اور sound اسی کو بھائیں گے doppler effect اب اس کے بارے میں ہم اس کو definition ڈیریویشن کرنا ہے کیسا ایک کریں گے ہم source at rest and observation at motion اور ایک پڑھیں گے observation at rest and source at motion اور تیسا derivation کریں گے both in motion ٹھیک ہے سپ کی زب پڑھتے ہیں دیکھیں ایک تو time plate کس کو بھلتے ہیں it is the time taken by the wave to complete one osculation denoted by d مرسا کہ یہاں پہ دیکھیں گے transverse wave لیکن سمجھا رہا ہوں سپوز دیکھو یہ crust ہے اب یہ crust ہے سپوز یہ کان کو لگا آپ نے ear کو ہے تو آواز آ رہی پھر اگلا crust آکے پھر سے جب یہاں سے یہ کیا یہ move ہوتے ہیں تا wave sun wave جیسا پانی میں ہم پتہ لائیں گے تو جیسا waves آگے پڑھتے ویسی sun waves آگے پڑھتے یہ سمجھانے کے لیے transverse wave لیکن actually sun waves longitudinal wave اس کو سمجھانے سے مشکل ہوتے ہیں ان کے transverse لیکن سمجھانے اب اس کو یہ wave پھر یہاں سے یہاں تک آنے کے لیے جتنا time ہو رہا اس کو بلتے time period this is denoted by capital T اور frequency اس کو بلتے number of waves سپوز ایک second کے اندر کتنے waves ایک جگہ سے پاس ہو رہیا تو ایک second میں آپ کے کان کو کتنے waves آکے لگ رہے جسے پاس ہو رہی پاس ہو رہی the number of waves that passes a given point ایک جگہ سے پاس ہو رہی in one second the number of waves that passes to a given point in second one second is called frequency to frequency is nothing but the receive possible call of time period یہ بھی اگھنا ٹھیک ہے اور اگر فرمیل کے جو پرتی ہم کو velocity ہم بار 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 پرتی velocity by distance by velocity یہ یہ formula use ہم پہ یہ formula بھی use proof میں یہ formula بھی use distance equal to velocity time اور time کا formula بھائی distance by velocity actually یہ formula بھائی پڑے فرمیلز بھائی جاتے ہیں یہ جو curve ہے یہ اوپر کا حصہ جو ہے اس کو بلتے crust یہ crust لگنے سے آواز آتی ہم کو اور جو نیچے کا حصہ یہ trough ہے اور دونوں کے بیچ میں distance ہیتا two successive crust اور trough یہ دونوں کے بیچ میں اس کا distance اس کو بلتے wavelength this is denoted by labra the distance between two successive crust and both maximum upر تا آرہ اس کو بلتے amplitude یعنی یہ distance ہے جب particle اگدام mean position سب highest maximum position پہ چڑھاتا اس کو بلتے amplitude یہ چھوٹے سے concept ہے اب یہ use کر کے ہم جو ہے بھے پروف کریں گے relative motion relative frequency of the sound انشاءال لائک اب یہ ہم جو اس کو proof کریں گے دیکھیں کیسا observe at rest and source in motion suppose پہلے source یہاں پہ ہے یہ observe ہے تو یہ source میں sound بھی نکلیں گے یہ جائے observe ear touch ہوئیں گے crust جب touch ہوئے تو آواز آئیں گے تو ہم کیا کریں گے پہلے distance use کر کے time ہوتا دیکھیں گے یہاں سے جانے کے لئے time ہوتا time time t1 equal to distance by time velocity velocity sound velocity of sound distance by time velocity of sound v v equal to distance here distance distance by time t1 p1 v तो यह पहला time t1 equals to l by v ह나 जब source में से time तर time हो भी आवाज कि लगने can l by v इस one note कर अब next crust से पहलाज एक frequency one crust के बाद لیکن جب بوڈی کیوں کے سورس ہے نا کیا ہے ان موشن ہے تو یہ تھوڑا آگے بڑھیں گے جب تک تو اس وقت سے اب جو دسٹنس ہوئے گا یہ پورا دسٹنس ہوئے گا یہاں سے آپ تک تو یہ دسٹنس یہاں سے آپ تک تو L ہے یہ دسٹنس بھی معموم کر لیں گے یہ دسٹنس کسی معموم کر لیں گے سورس کی ویلوسٹی لیں گے سبوز Vs یہ دسٹنس معموم کر لیں گے فارمولا اس کو ویلوسٹی آف سورس اقوال تو دسٹنس کیا ہے A B Divided by اس کا time کا ہوئے گا time period T0 ہو جائے گا time period T0 ہے نا وہ اسی T0 ادھر لائلو تو T0 ہو جائے گا سوڑا پہلے اس میں سے distance معم کر رہنا A B تو A B کی ویلوسٹی آف پاس یعنی distance A B equal to Vs into T0 Vs into T0 یعنی اس کی ویلوسٹی آف گئی Vs into T0 اب Total Distance کیا ہوں گے، پھر سیک رشت کے بعد دیکھیں گے اب یہاں سے یہاں تک total time کتنا ہوئے گا یہاں سے یہاں تک total time ہے نا تو time t یہ اچھا سمجھنا t2 equal to پہلے t0 لکھیں گے t0 تکڑا کیا time پر رہا ایک وے اور دوسرے وے کے بیچ میں جو time لگتا وہ time لکھیں گے ہم پہلے پہلے t0 پھر کیا کریں گے ہم یہ یہاں سے آ تک کا time time کیلئے formula کیا تھا distance by velocity اب یہاں سے آ تک کا distance کیا ہے یہ پہلے کا distance L ہے اس لئے L پھر پھر یہ distance add کھالینا اس میں یہ distance یہ کیا ہے vst0 کیا گیا یہ distance by time sorry distance بھر ہی کیا لکھیں گے ہم اسے آپ کے ویلوسٹی کے ہمیں پاس V اب یہ دونوں تائم کو ہم مائنس کر دیں گے تو اس کو بلتے ہیں اپرینٹ ہے نا ٹائم پیریڈ بلیں گے اس کو کیا بلیں گے ہم اپرینٹ ٹائم پیریڈ تو اپرینٹ ٹائم پیریڈ ٹائم کیا ہو جائے گا اپنے پاس ٹی ٹو مائنس ٹی ون دونوں کو مائنس کر لنا تو ٹی ٹو کے ہمارے پاس ٹی ٹو ہے ٹی نوٹ پلس ٹی نوٹ ڈی وارڑ بائی مائنس ٹیون ٹیون تیک ہے ٹیون بائی forty اس میں سے لے 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 لےNo ון تور hoe bitte ٹی نوٹ ہاتھ градو اب جو بچا یہ دونوں میں سے جو ہے ٹی نوٹ کام стоит 令ے لے تو یہ ہو جائے گا یہاں پہ کھا بچا ہے ڈی v plus vs divided by v v plus vs divided by v ہےنا یہ پھر سے بارک داروں میں کیا گیا بھی time ہے نا apparent time ہو گیا t equals to t0 into v plus vs divided by t اپنے وہ کیا کرنا ہے sorry divided by v اپنے وہ frequency معم کرنا ہے frequency کیا رسی پر ہوگل ہے اس وقت اس کو التھا کر دو تو t کا اُلتھا ہوتا ہوتا ہے 1 by t ویسی t0 کا اُلتھا ہوتا ہے 1 by t0 اور اس کو التھا کر دو یہ جب اُلتھا کر دیں گے تو یہ ہوں گا v divided by v plus vs ہےنا 1 by t اس کو اُلتھا کر داروں میں کیا سمجھے گا یہ فریکوینسی ہے apparent frequency ویسی 1 by t0 ہو جائیں گا n0 into v divided by v plus vs ہےنا تو اس کو بلیں گا apparent frequency apparent frequency of the sound ہےنا when the motion when کیا بلیں گے گا when the source is in motion and observer at rest observer at rest پہ تھا اور source کیا تھا motion میں تھا اب motion کو ہم کیا کریں اس کو آئے دیکھیں گے ابھی جو دیکھیں ہےنا observer سے دور جا رہا تھا اگر observer کے خریب آئیں گا تو ہم کیا کریں گے vs کا sign change کریں گے vs کو plus vs کیا منس vs کیونکہ ویسی 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 تو اگر یہ observer source observer کے خریب آئیں گا تو vs کو ہم منس کریں گے جب کیا ہوئیں گا apparent frequency equal to n0 into v divided by v plus vs اب اس کو جو ہے جا دیٹیل میں دیکھو میں یہاں پہ اس کو دیٹیل میں سمجھایا اس کو آپ لوگ دیکھو سمجھے گا تسا سٹارٹ کریں time taken by the first wave to reach the observer is ابھی سمجھانا t1 equals to l by v ویسی time taken by the second wave to reach the observation equals to time period of the wave پہلے time period 1 wave اور دوسرے وہ کی بیچ میں تائم ہوتا وہ پہلے تائم ہوتا اس کے جب waves جانا شروع تو اس کا time تو یہ باتا ہے t0 plus یہ distance کساتا بھی دیکھے l plus vs vs t1 اب یہاں پہ l sim لے ہم تو یہ plus l minus l cancel ہو گیا یہ جو versus us t0 کومر لے لی ہم اب اپنے time in الان اپنے frequency مام کرنا تو reverse کر دو اس کو کیوں کیوں کرے رہیسی پہل بہتا 1 by t hojata n ویسی 1 by t not hojata n not تو یہ ہو گیا apparent frequency وہ ایسی کیا ہے if the source travels towards the observer to observer کے سائیڈ آئے plus vs k ویس لے لیں گے تو یہ apparent frequency لیں گے اگر آپ لوگ کو سمجھنا تو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے انشاءاللہ next class بہ ہم دیکھیں گے observer in motion and source at rest